جی چونکہ ہم لوگ گلوبل فینومینا کی بات کر رہے تو پردھان منطری جی گلوبل ایکسٹرمیزم کی چرچہ کر رہے تو تب ہی ہم نے ایک بات کہی کہ چونکہ ورلڈ بھی ایک گلوبل فینومینا جو پچاس یونیورسٹیوں نے چرچہ کی وہ بھی ایک گلوبل فینومینا کی بات کر رہے تو اور میں یقیناً اس بات کو مانتا ہوں کہ ایکسٹرمیزم صرف بندوق یا گولی کے دم پر نہیں ہوتی بلکہ ایکسٹرمیزم جو ہے وہ ویچاروں کا بھی ہے جو لوگ آ کر کے یہاں پہ چرچہوں میں سیلیکٹیو کنڈمنیشن کرتے ہیں اور پھر ایک پکش کو بچانے کا کام کرتے ہیں وہ بھی کہیں نے کہیں ہیں کہ انٹیلیکچول انارکش کی بھومی کا نباتے ہیں ایک بات تو میں بتا دوں کہ بے شک اسلام کی مول دھارنا میں انکلوسیونس، ٹولرنس یہ ہے بلکل ہے بہت سارے لوگوں نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا اور لیکن یہاں سے ابھی شاجیہ علمی صاحبہ ایک بات مجھ پہ کٹاک شر کے کہہ رہی کہ یہ مسلمانوں کو ایک بیڈ لائک ملے جاتے ہیں یا ہندویزم پہ سوال میڈم میں ہندویزم پہ سوال نہیں کیا میں نے ایک پکش جس کے بارے میں خود آرے سے اس کے پرمک موہن بھاگبت جی نے آتا تائی ان لوگوں جن کو آتنکوادی بھی مانتے تو ہم نے اس پکش کی چرچہ کی جو وہ سیفرون بریگیٹ جس کو کہا جاتا ہے جب بھارتی جنتہ پارٹی سے ہم نے سوال پوچھے تو آپ نے کہا ہندو سے سوال پوچھ رہے ہیں میڈم ہندو نہیں یہ کانگریس کے جو راہل گاندی جی یہ بھی ہندو ہے آپ نے تو کل کی پیٹ پہ دھیشور ان کے جو یہ مہراج جی ہیں ان کو بھی یہاں سے نکڑی ہندو ٹھہرا دیا جو دیس کر گئے وہ اس دن ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ تھے راجیب جی ان کو بھی نکڑی ہندو ٹھہرا دیا تو آپ کے لیے بھائی سام بھائی سام یہ نہیں کہہ رہی ہو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ اپنی اس دنیا میں آپ دوسے میں ہیں آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں ارے بھائی سام میرے میرے بھائی میرے بھائی بلکل بلکل بھائی وہ غلط بھائی ٹھیک ہے یا پھر کوئی ٹیررزم آپ کیا موامر پر یہ کیا کہہ رہے ہیں شویب جو سوال اکھا رہے ہیں اور یہ سرپار مسلمانوں کے خلاف کر رہی ہے یہ بھی جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ ہے شویب جو سوال اکھا رہے ہیں شاہدیہ کرسکتہ יותר ایک سوال میں آپ کے پاس لیکر آنا چاہتی ہوں میرے سوال شاہدیہ seat تحرم ایک sectors شویب آپ کا ہی سوال پوچھ رہا ہوں شویب آپ کا ہی سوال پوچھ رہا ہوں ایک سکے ایک سکے ایک سکے شاہدیہ 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 میں بار بار شاہدیں کیا شاہدیہ میں یہ سوال آپ سے پوچھا چاہتی ہوں کی جب ھائی طالبان کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں ٹھیک ہے ایک سکنڈ سر سنیے شویف صاحب رکیے ایک سکنڈ شویف صاحب ایک سکنڈ رکیے پلیز ایک سکنڈ رکیے سر شویف صاحب پلیز رکھ جائیے ایک سکنڈ دیکھیں میرے پاس سامنے لیمٹیڈ ہے شازیہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم طالبان کو لے کر بات کر رہے ہیں ایک دور کی باتشیت طالبان کے ساتھ رہی ہے ایک سکنڈ شازیہ جب طالبان کو لے کر باتشیت ہو رہی ہے اور ایک جو سوال نکل کر سامنے آ رہا ہے شازیہ طالبان کو لے کر جو سوال اٹھ رہے ہیں کٹر واد کا جب ذکر ہو رہا ہے اور طالبان کے ساتھ ایک دور کی باتشیت سرکار نے باہر کی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھوشے میں کیا سٹریٹیجی ہوگی اسے لے کر ایک چنتہ اور ایک سوال سب کے ذہن میں ہے کہ جس سنگٹھن کو لے کر لگاتار دیش چنتہ میں رہا ہے کہ ان کے وہاں ہونے سے ہمارے دیش پر کیا اثر پڑتا ہے اب کل کو جب ان کے ساتھ ہی ہم باتشیت کی ٹیبل میں ہوں گے اور کیا ہم انہیں مانتہ دیں گے یا ہم کس طرح سے آگے بڑھیں گے تو یہ ایسے سوال ہے جن کے جواب دیش کو چاہیے بلکل بلکل لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارت کو اپنا انٹریس پوری طرح سے گارٹ کرنا چاہیے اور بہت ہی سو سمجھ کر کچھ فیصلہ لینا چاہیے ہمارے بہت سارے سیکھ بھائی وہاں ہیں بہت سارے انڈینز ابھی بھی وہاں ہیں ہمیں پوری طرح سے مضبوطی کے ساتھ اور ایکسپوز کر کے اور گلوبل فورم پہ اپنی بات رکھ کر انٹی ایکسٹریمزم کے خلاف زیرو ٹولرینس روہ ایکسٹریمزم کے خلاف پوری بات رکھنی چاہیے ہمیں بلکل بھی ڈر کر یا کسی کو کچھ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ڈیپلوماتکلی بھی بہت ہی سہنشیلتہ کے ساتھ اس بہت ہی نازک نازک تائم میں آپ چپ رہیے آپ سے نہیں پوچھ رہی آپ میں جواب دینا چاہیے ٹھیک ہے شاہزیہ کمپلیٹ کرنے میں میں آؤں گی شہب آپ کے پاس ٹھیک ہے دوسری بات میں کہہ رہی ہوں ایکسے پر دکت نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ بھائی صاحب ہندووں کے پارے میں گلت کہہ رہے ہیں پر یہ پورا پروپاگینڈا کہ احساس کم تری میں رکھنا مسلمانوں کو کہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے یہ میں کہہ رہی ہوں یہ ایک بہت بڑی سانسش ہے یہ کی سیاسی ہے اور یہ بہت غلط ہے کیونکہ یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے یہ سچ نہیں ہے کیونکہ پتہ نہیں آپ کونے ہریانہ میں اور یہ جنگر منتر میں جو کچھ ہوا میں نے سوال اٹھایا سر دیکھئے میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ بات یہاں پر کٹر واد کی ہو رہی ہے آتنک واد کی ہو رہی ہے اسے دھرم وشیش کے چشمے سے دیکھنا سب بند کریں اور ایک بڑی تصویر کی ہم بات کریں افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہندوستان کے لئے ایک بڑی چنتہ کا بھی شہ ہے ٹھیک ہے شہدار بولنگے ایک بریک کے لئے مجھے یہاں پر رکنا پڑ رہا ہے